آج کی سٹوری ایک ایسے ہونٹیڈ پلیس کی ہے جس کا نام تو آپ نے ضرور ہی سنا ہوگا اگر سین کی کھاری بابی یہاں پر جو بھی جاتا ہے اس کا یہاں پر بھرے پانی میں دوب کر آتم ہتیا کرنے کو جی کرتا ہے آپ کو سن کر ذرا عجیب لگ رہا ہوگا کہ کوئی بھلا کہیں پر گھومنے جائے اور وہاں کے پانی کو دیکھ کر اس کا اس میں دوب کر مرنے کو جی جائے ایسا تو ممکن نہیں لیکن یہ ایک یا دو کسی ویکتی نے نہیں کہا ہے ہزاروں ویکتیوں نے کہا ہے ساتھی یہاں پر ریسرچ ہوئی جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہاں پر جا کر لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے ان کا شریر سن پر جاتا ہے اور کوئی بری شکتی بری آتما یہاں پر کچھ ایسی ہے جو اسے مرنے پر مجبور کر دیتی ہے آج کی کہانی ہے راجو کی جس کے ساتھ بھی ہوا اگر سین کی کھاری باولی میں جا کر کچھ ایسا ہی تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں بائیس ورش یہ راجو جو بھوت پریت جیسی چیز پر بلکل بھی بلیو نہیں کرتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے دوستوں نے کچھ اسی طرح کی بات چھیڑی بھوتوں کے بارے میں چرچہ ہو ہی رہی تھی کہ کھاری باولی کا نام سامنے آیا تو کہا کہ راجو تو تو کسی بھوت پریت سے نہیں ڈرتا تو کیا وہاں پر رات کو جا سکتا ہے اب راجو کے جو چل تھی اس نے کہا کہ ہاں میں رات کو وہاں پر جا کر دکھاؤں گا اور راجو کو یہ کہنا پڑ گیا بہت زیادہ مہنگا راجو اس پلیس پر پہنچتا ہے رات کے لگ بگ ساتھ بجی اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ پہنچنے کے بعد وہ گارڈ سے بات کرتا ہے کہ اسے اندر جانے دیا جائیں لیکن گارڈ انہیں پوری طرح سے یہ سمجھا دیتا ہے کہ اندر جانے کے بعد لوگ اپنے مانسک سنتلون میں نہیں رہتے آپ لوگ اندر نہ جائیں وہ گارڈ کو کچھ پیسے دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گارڈ پھر بھی نہیں مانتا لیکن وہ کسی طرح سے تینوں دوست گارڈ سے نظر بچا کر اس باولی کے اندر گھش جاتی ہیں جانے کے بعد جیسے ہی وہ وہاں پر پچرز کلک کرنے لگتے ہیں تو جو راجو ہوتا ہے سب سے پہلے اسے ہی کسی کے زور زور سے رونے کی آواز سنائی دیتا ہے اور رونے کی آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ راجو سن کر یہ حیران ہوتا ہے اور آس پاس دیکھنے لگتا ہے کہ کس کی آواز ہے یہ کہیں کوئی درانے کی کوشش تو نہیں کر رہا یہاں پر لیکن وہ آواز دھیرے دھیرے رونے سے اب ہسنے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ ہسی اتنی زیادہ دراؤنی تھی کہ تینوں دوست یہ ہسی سننے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے نکلا جائے لیکن ابھی تو کھیل شروع ہی ہوا تھا تینوں دوست اب ڈر گئے تھے اور اس جگہ سے کسی نہ کسی طرح باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے حالانکہ انہیں نظر نہیں آیا کچھ لیکن رونے اور ہسنے کی آوازیں اتنی زیادہ دراؤنی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اب یہاں پر اور رسک لینا بھی ٹھیک نہیں ہے تینوں دوست جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایک دوست بھاگ کر پانی کی اور کودنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اب کہیں نہیں جانا مجھے اس پانی میں ہی جانا ہے دونوں دوست کہتے ہیں اب بے یار مزاگ بند کر چل یہاں سے فٹا فٹ باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ مجھے جو ہے اس پانی میں جانا ہے تینوں دوست کسی طرح سے اس کو پکڑ کے کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک لڑکا ان دونوں دوستوں سے پکڑ کر کھیچا نہیں جا رہا وہیں اب راجو کے ساتھ ہوتا ہے کچھ ایسا حادثہ کہ اس کے ناک سے خون بہنے لگتا ہے راجو جیسے ہی اپنے نوز کو ٹچ کر کے دیکھتا ہے اس کے ناک سے خون بہتا ہے اور تھوڑا نہیں زیادہ ہی ماترہ میں راجو کی ناک سے خون بہ چکا ہوتا ہے اور اب راجو کو یہ پوری طرح سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا تو اب گھٹیت نہیں ہونے والا جیسے ہی تینوں دوست دیکھتے ہیں کہ گھبرا جاتے ہیں بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس جگہ سے کسی طرح سے پٹا پٹ سے باہر نکلا جائیں لیکن باہر نہیں نکل پاتے اب ہسنے کی آواز اور زیادہ تیج ہو جاتی ہیں پہلے ہی آواز دور سے آ رہی تھی اب ان کے نزدیک سے آنے لگتی ہے تینوں دوست یہاں وہاں دیکھنے لگتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے تو ان کا شریر جم گیا ہو اور راجو کی ہاتھ پیر کاپنے لگ جاتے ہیں کسی طرح سے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ آج کسی طرح ان کی جان بچ جائے آئندہ سے وہ ایسا رسک نہیں لیں گے لیکن ان کا دماغ نے جیسے کام کرنا ہی بند کر دیا ہو ہاتھ پیر جیسے اپاہی جھو گئے ہوں اپنی جگہ سے ہلنا پا رہے ہوں اٹھنا پا رہے ہوں جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے راجو نے بتایا کہ رات کے ٹائم نورمل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آم باشا میں کہیں تو دب جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم دب چکے ہیں اپنے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کرتے ہیں اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بوڈی ایک دم سے جیسے پیرلائز ہو جاتی ہے جلدی سے اٹھ نہیں پاتا انسان کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کیمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا راجو کو وہی لگ رہا تھا کہ اس کی بوڈی ایک دم سے پیرلائز ہو گئی ہے اور اب وہ اٹھ نہیں پا رہا ساتھ ہی راجو کے ساتھ جو دونوں دوست اور ہوتے ہیں وہ بھی یہی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ تو کام کر رہا ہے انہیں سب پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا لیکن ان کی بوڈی ان کے مائنڈ کے حساب سے ورک نہیں کر رہے ہیں اب تینوں دوست بری طرح سے گھبرا جاتے ہیں اور جور جور سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو لیکن جیسے تو ان کی زبان بھی نہیں ہوتی وہ ساتھ بجے یہاں پر پہنچے تھے اور سمیں سارے نوکہ ہو چکا تھا اتنی دیر تک تینوں دوست اس حد تک پریشان رہے کہ کسی نے انہیں جکڑ کر باندھ لیا ہو اور وہ حسنے کی آواز ایک دم سے کچھ کہا جس کے بعد ایک دم سے راجو کو ہوش آیا تینوں دوستوں کو بھی ہوش آیا اور وہ ان کی آواز کھلی اور جور سے چلانے لگے بچاؤ بچاؤ کر کے انہوں نے ساؤنڈ کیا اور جور سے چلانے لگے اتنے میں ہی جو اوپر بھار ووچمن تھا اس نے ان کی آواز سنی اور وہ نیچے آیا لیکن نیچے آنے کی حمد اس کی بھی نہیں تھی اس نے پہلے فون میں حنومان چالیسہ لگایا اور خود بھی حنومان چالیسہ کا جاپ کرتے ہوئے آیا وہاں کے گارڈ نے بتایا کہ اس نے حنومان چالیسہ کا جاپ اسی لئے سیکھا ہے کہ اس کو بھی رات کو یہاں پر رونے اور ہسنے کی سورزور سے ایسی آواز سے سنائی دیتی ہیں جس کے بعد وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن اس کی نوکری ہے تو اسے یہ کام کرنا پڑتا ہے کسی طرح سے اس گارڈ کے تھرو تینوں دوستوں کی جان بچی اگر حنومان چالیسہ کا جاپ اس سمیں وہاں پر نہیں ہوتا تو تینوں دوست اس باولی میں ڈوب کر مر چکے ہوتے ایسا نہیں ہے کہ ان تینوں دوستوں کا ہی ایسا جی کرا ہو کہ اس میں ڈوب کر مرا جائے کافی لوگ پہلے بھی وہاں پر آئے تھے جو کہ اس میں ڈوب کر اعتمتیا کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ وہاں پر جا کر مائنٹ سیٹ ہو ہی کچھ ایسا جاتے ہیں کیا آپ کبھی گئے ہیں اگر سین کی باولی میں یا کوئی آپ کا دوست گیا ہو آپ نے کچھ ایکسپیرینس کیا ہو کچھ محسوس کیا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں ساتھی میں تمنہ لے کر آتی ہوں اس چینل پر کچھ ایسی ہورر سٹوری ساتھی کچھ ایسی ایموشنل ریلیٹر سٹوری جو سیدھے جا کر ہارٹ کو ٹچ کرتی ہیں اگر آپ کو بھی اس طرح کے سٹوری پسند ہے تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو کریں پریس تاکہ کسی بھی طرح کی نئی نوٹیفکیشن آپ مس نہ کر سکیں آپ کو بھی اپنی سٹوری بھیجنی ہے تو میں ایک ورسپ نمبر مینشن کر دیتی ہوں کسی طرح کی آپ کے پاس ہورر سٹوری ہے انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ کے فرینڈ کی آپ کے کسی ریلیٹیو کی تو آپ اس چینل پر سینٹ کر سکتے ہیں میں اپنے انداز میں آپ کو اس چینل پر وہ سٹوری سناوں گی تو فلال کے لیے لیتے ہیں الویدہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھنیواد